سورہ حجر کا ربط تعلق کنیکشن پچھلی صورت کے ساتھ کل خلاصہ لکھوایا تھا آج اس کا ربط لکھا ہے نمبر پچھلی صورت میں اللہ کے عذاب کا صرف ذکر تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا یا یاد دہانی تھی اللہ کے عذاب کی یاد دہانی تھی اور اس صورت میں اللہ کے عذاب کی تفصیل ہیں پچھلی تین قوموں پہ جنہوں نے جھٹلایا تھا اور ان پر جو مذاق اڑاتے ہیں قرآن کے نزول کے وقت دوسرا پچھلی صورت میں عدللہ نقلیہ ذکر ہوئے تھے اور اس صورت میں نقلیہ عدللہ نقلیہ سورہ ابراہیم میں عدللہ نقلیہ ذکر ہوئے تھے نقلیہ نقل سے یعنی یہ بتایتا ہے یہ ہوا تھا پہلے اس صورت میں عدللہ عقلیہ کسرت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہوں تیسرا پچھلی صورت میں دنیا آخرت سے ڈرائیا گیا ہے اور اس صورت میں عذاب کے نزول کے وقت اسلام کی تمنا کرنے کا ذکر ہے یعنی پچھلی صورت میں یہ بتایا تھا کہ یہ نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب کے وقت انسان اسلام کی تمنا کرے گا یہ ہجر کا ربط ہے ابراہیم کے ساتھ یعنی اس سے پہلے والی صورت کے ساتھ تین ہو گئے چار پشتی صورت میں صورت ابراہیم میں دعوت کی طرف حرس دلائی گئی ہے کیا یہ جملہ صحیح ہے حرس دلائی گئی ہے دعوت کی تلقین دلائی گئی ہے کہ دعوت ترغیب دلائی ہے ترغیب صحیح ہے دعوت کی ترغیب دلائی گئی ہے حرس دلائی گئی ہے اور اس صورت میں یعنی وہ دعوت جو تھی وہ کیا تھی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کی دعوت کہ لوگوں کو نکالا جائے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اور اس صورت میں دعوت و تبلیغ کے آداب ذکر کیے گئے ہیں اور اسی تعلق سے جو اس کی اگلی صورت ہے صورت نحل اس میں ہم نے کیا پڑھا دعی کے آداب کہ دعی کو کس طرح دعوت دینی چاہیے حکمت کے ساتھ اور صورت اسرہ میں یہ بتایا جائے گا کہ حکمت کیا ہوتی ہے ابھی اس کا بھی رب تو داؤں گا بس یہ چار ہی نکات ہے اللہ علیکم اسلام ہم نے سورہ حجر کا رب بتایا ہے سورہ ابراہیم کے ساتھ سورہ حجر کا رب سورہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہے وہ بتایا ہے ہم نے چار نکات وہ آپ زہد بھائی سے نوٹ کر لی جائے گا آجائیں جی سورہ ابراہیم کا خلاصہ لکھنا ہے سورہ ابراہیم مصف کی ترتیب میں یہ چودہ نمبر پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ ستروے نمبر پہ ہے سیونٹی سورہ شورہ کے بعد یہ نازل ہوئی اور سورہ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی جی جی چودہ نمبر ہے سورہ شورہ کے بعد انبیاء سے پہلے شورہ جی اور روایت حفظ کے مطابق اس کی باون آئیتیں ہیں 52 حفظ مختلف روایات آتی ہیں نا قرآن کی اس میں آیتوں کا تعداد کا فرق ہو جاتا ہے کوئی آیت کسی میں داخل ہو جاتی ہے کہیں سٹوپ ہو جاتی ہے فرق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے قرآن وہ یہ ہے آپ آسان لگے اس کی باون آئیتیں ہیں 52 آئیتیں ہیں یہ قابل غور بھی ہے قابل تحقیق بھی ہے قابل تفکر بھی ہے وہ کافی گہرا بھی ہے یعنی حفظ حفظہ ہے نا نام حفظہ اس سے حفظ نکلا ہے آپ نے سنے روایت حفظ انعاسم قرآن اکیابن آئیتیں ہیں عدد بسری میں بسری مصحف میں اکیابن آئیتیں ہیں سننے نہیں جب میں کہہ رہا تھا 54 اب یہ کیا ہیں یہ آپ کو بھرپور سمجھ آگیا ہوگا یقینا بسری میں کیا 51 پوری ایک سائنس ہے قرآن کی سورہ فاتحہ کی آیتوں کا بھی فرق اسی وجہ سے بھی ہے صرف ایک نمبر نوٹ کر لیں 52 بس دیکھیں کتنی آ رہی ہیں یہ تفصیل تو مجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی اس کو پڑھنا پڑھے گا یہ تفصیلیں جو اس مسمانی ہیں اس سے کیا مختلاف ہے دیکھیں وہ جا ہماری ایپ میں کیا میچ کر رہا ہے جو جو چکیٹو ہے نا حفظ آن آسیم حفظ 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 آن آسیم بھی ہوتی ہے اور آن کوئی اور بھی ہوتی ہے مجھے نہیں بتات پارے ہوتی ہے لیکن وہ کون کون ہوتی ہے اس کی کیا تفصیل ہے مجھے نہیں پتا تو اس کو بھی چھوڑیں آپ آگے بڑھیں سورت ابراہیم نازل ہوئی مکہ مکرمہ پر اس کا کوئی اور نام نہیں جانا جاتا اس کا موضوع یا الہی اس کا موضوع مکی سورتوں والا موضوع ہے جو قرآن میں ہے سارے کا سارا یعنی جو جو مکی سورتوں کا موضوع ہے وہ سب اس کے اندر موجود ہے اور وہ کتنے ہیں تین پچھلی کلاس میں بتایا تھے میں نے کیا تھے دو بتایا تھے تینوں بتا دیا تھے رسالت اور وحی کا بیان ہے وہ تینوں اس میں ہیں پہلا عقیدہ اور توحید کا موضوع اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے دس اللہ تعالیٰ کے توحید کے دس دلائل ذکر کیے گئی ہیں تین آئتوں میں تین آئتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دس عدلہ ذکر ہیں اور یہ آئت کونسی ہے بتیس سے لے کے چونتیس جی جی بتیس تینتیس چونتیس اللہ 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 خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلک لتجری في البحر بأمری وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ان تعدو دوسرا رسالة اور وحی کا موضوع یہ آیا ہے شروع کی سترہ آیتوں میں کتاب ننزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور وما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه ولقد ارسلنا موسى بھی آیاتنا انخرج قوم کا من الظلمات الى النور قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تیسرا موضوع آخرت يوم الاخر کا موضوع اس میں قیامت کے دن اٹھائے جانا حساب و کتاب ہونا جزا کا معاملہ ہونا یہ ہے اکتالیس نمبر سورت سے سورت کے آخر تک یہ اسی میں جائے گا نا عقیدہ میں عقیدہ اور توفید لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مہتعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئداتهم هبا وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذین ظلموا ربنا اخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتب الرسول لا تحسبن الله مخلف وعده يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار اللہ اکبر کتنے سٹرونگ سٹیٹمنٹس ہیں آیتیں ہیں جو دن اللہ زمین ہلا دے گا وہ زمین نہیں ہوگی جو یہ آج زمین ہوگی وہ آسمان نہیں ہوگا جو آج ساسمان ہوگا اور سیدھے اللہ کے سامنے ظاہر ہو کے کھڑے ہو جائیں گے وَطَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِن مُقَرَّ رَيْنَ فِي الْأَسْوَاد مجرمین یہ چینوں میں سنجیروں میں جکڑے ہوں گے سرابیلوهم من قطران وَتَخْشَ بُجُوهَهُمُ الْنَّار گندق کے ان کے لباس ہوں گے اور آگ ان کے چہروں تک کپ چڑی ہوئی ہوگی تَغْشَ مَنَا ہوتا ہے دھاپنا تَغْشَ ہے تَغْشَ نہیں ہے تَغْشَ جی سورة ابراہیم سورة ابراہیم جو ہے اس کی اس کا امتیاز دوسری مکی صورتوں سے ایسے ہے کہ دوسری مکی صورتوں میں نبی کی دعوت کا ذکر اس کی قوم کے ساتھ تھا یعنی نبی کی دعوت کا ذکر اس کی قوم کی طرف ڈائیوٹ ہو کے کیا گیا تھا جبکہ اس صورت میں امتیاز یہ ہے تمام رسولوں کی دعوت کا خطاب ہوا ہے پوری انسانیت سے اس طرح کہ تمام کی تمام رسولوں کو ایک جانب کھڑا کیا اللہ نے اور تمام کی تمام اقوام کو امتوں کو جاہل لوگوں کو دوسری جانب کھڑا کیا اور یہ بتایا کہ رسول سب کی طرف مبوس کی ہے موسیقی 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 یہ صورت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتی ہے جن پہ قرآن اترا پھر اللہ کے رسول موسیقی ابراہیم کا ذکر کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں ابراہیم اور موسیقی کے بارے میں بتایا گیا ان کا خاص ہے نا رول اللہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ ہے نا رول اللہ خلیل تو ایک صفت ہے روح ایک مخلوق ہے باقی مجھے نہیں پتا علمانیں اگر اس کے بارے میں کیا کہے لیکن کوئی مجھے مانے نظر نہیں آرہا روح اللہ نام رکھنے میں نا رول اللہ نا رول اللہ روم اللہ ابراہیم رہا صورت صور сразу صورت کیا بتا رہا تھا میں ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ اولو العظم من رسول ہیں رسولوں میں سے اولو العظم میں سے ہیں اسی طرح اس صورت نے کئی مثالیں بیان کی ہیں پچھلی امتوں میں سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی جیسے قوم نوح قوم عاد سمود اور اس صورت نے کلمہ توحید کو شجرہ تیبہ سے تمثیل دی ہے اور کلمہ کفر کو شجرہ خبیصہ سے تمثیل دی ہے کلمہ توحید کو شجرہ تیبہ پاک درخت اچھے درخت سے تشویدی ہے کلمہ توحید کو اور کلمہ کفر کو خبیص درخت سے تشویدی ہے تمثیل دی ہے میرے علم میں تو یہی ہے کوئی میں نے اس پہ کوئی خلاف اس کے کوئی بات سنی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے بات نہیں نہیں بہت سارے ہم بھی آئے دو تو صرف ان کے بیٹے تھے پھر عساق علیہ السلام کے بیٹے یاکوب یاکوب پھر بیٹے یوسف پھر یوسف کے آگے اور بہت سارے آئے انہی میں عیسیٰ آئے پھر یہ بنی اسرائیل تھی اس نے نافرمانی کی ناشکری کی کہنا کہ ہم نے آپ کو لوگوں میں بہترین مقام دیا تھا ان کو کیا کہا ہے اللہ نے کہ اللہ نے ان کو میں نے آپ کو تمام جہانوں میں فضلت دی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالی نے یہ نبوت کا جو سلسلہ تھا بنی اسرائیل سے گناہوں کی وجہ سے نکال کر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں شامل کر دیا اور اس سے پھر نبی علیہ السلام محبوس فرمائے اور یہ سب سے اچھی امت تھی افضل الامہ تھی یا کہہ لیجئے افضل العالم تھے یہ تعظیم اور یہ مقام مرتا ہوئے ان سے چھین کر نبی علیہ السلام کے امت کو یہ دے دیا آج اگر یہ امت بھی ایسا کرے گی اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گا تو ہو رہا ہے ابھی پڑھیں گے سورہ اسرام میں سورہ اسرام میں سورہ اسرام کا دوسرا نام کیا ہے بنی اسرائیل اور پیچھے سورت میں بھی ہم نے پڑھا ہے بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ تم فسات کرو گے تم ضرور فسات کرو گے اور پھر تمہارے ساتھ ظالم لوگ تم پہ مسلط ہو جائیں گے پھر تم تعبہ کرو گے پھر تم فسات کرو گے پھر ظالم لوگ مسلط ہو جائیں گے اور اللہ علیہ سرام کی حدیث ہے جو کچھ بنی اسرائیل پہ آیا تھا وہ تم پہ آ کے رہے گا تم ضرور بلدرود تم سے پہلے والوں کی سنتوں کی پہل بھی کرو گے حضو النعل بن نعل جیسے ایک جوتہ دوسری جوتے کے برابر ہوتا ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا لیفٹ اور رائٹ کا جیفرن ہوتا ہے میرر ہوتا ہے اسی طرح تم بھی پشلی امت والے کام کرو گے اور جب تم پشلی امت والے کام کرو گے تو تم پہ بھی عذاب آئے گا اور آج یہی ہو رہا ہے یہ جو اتنے سلاب آئے ہیں اتنا یہ تباہی مچی ہے کیا بجا ہے اس کی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ قہد آ جائے گا اخیدو بس سنین حدیث یاد ہے اس ہفتے کو درس ہے میرا اس موضوع کے انشاءاللہ آئیے گا جی انشاءاللہ وہ پانچ کیا سزائیں ملیں گی انسان کو گناہوں کے نتیجے میں اجتماعی گناہ کے نتیجے میں اجتماعی سزائیں ملیں گی یہ سلاب کیوں آئے یا یہ عذاب الہی کیوں آتا ہے اور اب کیا کرنا چاہیے یہ موضوع ہوگا انشاءاللہ زندگی رجی تو اسی طرح پھر صورت آخر بعد میں بعض قیامت کے معاملات کی منظر کشی کرتی ہے اسی طرح شیطان کے خدبے کا بھی ذکر ہے سوچل میڈیا مینجر نے کیوں نہیں ڈالیا بھی تک جی جی ان کا ذات ہی پھر فیصل آئے گا اچھا اچھا وہ ایڈٹ ہوگی چلا جائے گا جانا تو چاہیے میرے ساب سے میرے تو سارے جا رہے ہیں یہ لاسٹ شاید رہ گیا وہ بھی چلا جائے گا میرے چینل پہ بروز کا چینل بند ہو آئے بروز کا چینل بیٹھے بٹھائے سسپینڈ ہو گیا ہم نے ایمیل بھی کی پتہ ہی نہیں چلا تو کوئی ہماری مدد کر دے اس کو ریکاور کرنے میں میزن نہیں دی آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں سسپینڈڈ ہی آپ کا چینل کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے آپ نے laws violate کی rules policies نہیں ہوتا رہے ہیں پہلے سٹرائک آتی ہے کلیم آتا ہے کچھ آتا ہے پھر بندہ اس پر ریائک کرتا ہے اس ویڈیو کو ہٹا دیتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ڈریکٹ سسپینشن ہوگی ہے چھ سال سے ہم بہت زیادہ میڈیا پر فوکس نہیں کر رہے تھے اب جا کے ہم نے کچھ میڈیا فوکس کرنا شروع کیا ہے چلو بھئی کچھ ویڈیوز بنائیں ڈالیں لیکچرز ڈیکارڈ ہو جائیں بروز کا چینل ہی بن دوگا کہہ رہے ہیں آپ لوگ واہ بھی ہیں اس لیے واہ بھی تو بہت ہیں چلو بھئی خیر اب ہم نے اپنے نام کا بنا لیا کیا کریں کریں اس کو recover کرتا ہے انشاءاللہ کوئی help کر دے میں ڈیٹا ہے ہم پیچھے سے manage نہیں کر سکتے ہم access نہیں کر سکتے viewer کر سکتا ہے as a viewer ہم کر سکتے کیا پتہ گل کو وہ بھی اٹھا دیں اس لیے جلی جلی ہم ڈاملوڈ کر رہے ہیں سیدھے جی اس سے یادہ ہے ڈیوائنڈ کرانا ان کو پر ڈاملوڈ کر کے ہٹائیں ہوں کر سکتے ہیں جی اسی طرح شیطان کے خطبے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن اپنے followers پیروکار سے براہت کا اعلان کرے گا بھائی میں نہیں تھا تم نے خود کیا تھا میں نے مجبور نہیں کیا تمہیں یہ صورت دو حصوں میں تقسیم ہے ایک ایک مارکہ ہے جنگ ہے رسولوں کے اور ان کے چھٹلانے والوں کے درمیان ایک حصے میں جن امتوں نے ان کو چھٹلایا اور رسولوں کے درمیان ایک مارکہ ہے اور رسالت اور رسول کی حقیقت بتائی گئی ہے یہ ایک ہی ہے پہلا حصہ ہے رسولوں کی حقیقت وہ ہے نا کہ ہم کسی قوم میں رسول نہیں بھیجتے اللہ بلیسانی قومی ہی اس طرح کی باتیں بتائی گئی ہے دوسرا حصہ وہ انسان پہ اللہ تعالی کی نیمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں انسان کو اللہ کی نیمتیں یاد کرائی گئی ہے اور ان نیمتوں پہ شکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور نیمتوں کا انکار ناشکری کرنے سے ڈرائیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے نیمتوں کا شکر کرنے سے نیمتیں بڑھتی ہیں اور نیمتوں کا انکار اور ناشکری کرنے سے عذاب ملتا ہے اللہ کی نیمتوں کا شکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ناشکری سے روکا گیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ شکر کرنے سے نیمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کرنے سے انسان کو عذاب ہوتا ہے جی سلمان بھئی آگئے آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر نیمت عطا کیے اور اس کی نیمت کو نہ گنا جا سکتا نہ شمار کیا جا سکتا اسی طرح عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دو گروپس دو گروہوں کا ذکر ہے اہل ایمان اور اہل کفر تاکہ ان دونوں میں سے ہر بندہ جان لے کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر اب یہ الگ سے پوائنٹ ہے یہ خلاصے کا حصہ ہے وہ جو دو حصے بتایتے ہیں نا یہ وہ نہیں ہے اب وہ ختم ہو گیا اس صورت میں تقریباً آخر میں جا کر ظالمین کا کیا حشر ہوگا یعنی برا حشر جو ہوگا اس کا ذکر ہے اور وہ دنیا میں واپس لٹائے جانے کی واپس دنیا میں لٹائے جانے کو پسند کریں گے اس کی خواہش کا اظہار کریں گے یہ صورت بڑے جامع کلمات کے ساتھ ختم ہوتی ہے اس نے بتایا گیا ہے کہ یہ بلاغ ہے لوگوں کے لئے انذار ہے یہ سب باتیں لوگوں کے لئے ایک پیغام ہیں اور ان کے لئے ایک انذار ہے ڈرانا ہے اور یہ سب باتیں اس لئے ہیں کہ ان کی خالق کی توحید پہ چلا جائے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جو ساری باتیں صورت میں ہوئی ہیں یا جو پیچھے گزری ہیں یہ لوگوں کے لئے نصیحت ہے لوگوں کے لئے ڈرانا ہے یہ ان کے خالق کی توحید ہے اور اقل لکھنے والوں کے لئے نصیحت ہے ساب کا سورت کے ساتھ پچھلی سورت کے ساتھ اس کا رفت نمبر ون سورت الرعد سورت الرعد کے ساتھ اس کا کیا رفت ہے پچھلی سورت میں دلائل اور مثالوں کے ساتھ تنبیہ اور وضاحت کی گئی تھی اور اس سورت میں اخروی اور دنیاوی واقعات یاد دہانی کرائی گئی ہے غافلین کو غافل لوگوں کو اخروی اور دنیاوی واقعات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے اس لفظ کے ساتھ علم طرح جو کہ اس سورت میں چار بار ذکر کیا گیا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا نمبر ون نمبر دو پچھلی سورت میں رسالت پہ وارد شبہات کا جواب دیا گیا تھا اخووی لفظ نہیں ہے اخروی ہے اخروی آخرت دنیاوی دنیا کی اخروی آخرت کی پانڈ نمبر دو بتا رہا تھا کہ پچھلی سورت میں رسالت پہ وارد جو شبہات تھے ڈاؤٹس تھے ان کا جواب دیا گیا ہے اور اس سورت میں لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف دعوت دینے کی ترقیب دلائی گئی ہے پچھلی سورت میں رسالت پہ پروفیٹ ہوت پہ جو ڈاؤٹس لوگوں نے کھڑے کیے تھے اس کا جواب دیا ہے اس سورت میں دین کی دعوت کی ترقیب دی گئی ہے پھر لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے گا جائے تیسرا پیشلی سورت میں پیشلی سورت میں عدلہ اقلیہ کا ذکر ہے اور اس سورت میں عدلہ نقلیہ کا ذکر ہے اجمالی طور پر انبیاء کے بارے میں اور تفصیلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہاں پر اور دوسرے انبیاء کا بھی نقلی دلیل موجود ہے نقلیہ کا مطلب تذکرہ موجود ہے اللہ نے بتایا ہمارے لئے نقلی دلیل ہے یہ اور تفصیلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے دلائل نقلیہ ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی طور پر موجود ہے جی پوائنٹ 3 پچھلی صورت میں عدلہ اقلیہ کا ذکر ہے یعنی صورہ راد میں اور اس صورت میں عدلہ نقلیہ کا ذکر ہے کہ کسی صورت میں اقلی دلائل دیئے گئے ہیں کہ بھائی دیکھو آسمان زمین دیکھو نعمتیں دیکھو اور نقلی دلائل کیا ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا پچھلی رسول یہ تھے ان کی قوم یہ تھی انہوں نے یہ کہا یہ نقلی دلائل ہیں تو پچھلی صورت میں اقلی دلائل تھے اس صورت میں انبیاء کے نقلی دلائل موجود ہیں اجمالی طور پر اور ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی طور پر موجود ہیں سمجھ آگیا سلمان صاحب اور چوتھا پچھلی صورت میں رسالت کا مقصد بیان کیا گیا کہ رسالت کا مقصد آیات کی تلاوت کرنا ہے یہ آیت نمبر تیس میں تھا ہاں تاکہ اللہ کی احکام پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں تحقیق ان سے پہلے آپ سے پہلے ان میں بہت رسول گزرے ہیں تاکہ وہ ان کی جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وہی آپ پر اتنی ہے اس کی تلاوت کر کے سنائیں پڑھ کے سنائیں چوتھا لکھ لیں پھر کلاس ختم کریں ایسے چوتھا ہی چل لیں پشتی صورت میں رسالت کا مقصد بتایا کہ یہ تلاوت کرنا ہے تلاوت کر کے سنانا ہے اور اس صورت میں تلاوت کا مقصد بتایا گیا ہے یہ تلاوت کیوں کرنی ہے اور وہ کیا ہے مقصد اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جانا سُبْحَرَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشْحَادُ وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْبِرُكَ وَبَتُهُ وِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ سَبْحَلَى إِلَيْكَ سَبْحَلَى موسیقی 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 بات نہیں ہے بات آن لائن کے نہ ہو کرے جائے گا ٹھیک ہی آپ کے لئے کرشی ہم بچا کر رکھ رہے ہیں ہاں ہم نے قد بدعنا الدرس تاسع عشق شیفٹر نائنٹین سٹارٹ کیا تھا و فیہاد الدرس اخبرو عن نواس بالمظہرہ نواس بالمظہرہ کا ذکر آیا تھا کون کون سے تھے جی لام کون سوالہ لام کہل آیا تھا لام التعلیل اور ان اور لن لن کیا کرتا ہے نفی کرتا ہے مستقبل کی نفید یہ تینوں کیا کرتے ہیں کو حالت تو رحم کرتے ہیں فیہے مزارک کے ایراب کے حوالے سے تین کیٹیکریز ہیں ایک ہیں جو بنیادی سیغ ہے ہیں یا فعلو تفعلو تفعلو وہا یا فعلو یہا تفعلو انت تفعلو ana وفعلو ونحنو نفعلو ان کی حالت رفعہ کیسے شو ہوتی ہے بما سے آخر میں ظماشہ آ رہا ہے ہوا یا فعلو یا تفعلو انت تفعلو انا افعلو ونحنو نفع crooked سب میں لام کلم پر ان سیغوں کا نصب کیسے آتا ہے آخر میں لام کلمے پر کیا ہو جاتا ہے فتحہ ہو جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے پھر دوسرے سیغے تھے جن میں آخر میں ایک نون اعرابی آتا ہے جیسے ان کی حالت رفعہ کیسے شو ہوتی ہے رفعہ نون کی موجودگی سے حالت رفعہ شو ہوتی ہے نون موجود ہے تو حالت رفعہ ہے جب یفعلونہ ہے تو حالت رفعہ ہے تفعلونہ ہے تو حالت رفعہ ہے تفعلینہ ہے تو حالت رفعہ ہے ان کا نصب کیسے ظاہر ہوتا ہے اس نون کو ہٹا کے حضب نون کیونکہ یہ نون کہلاتا ہے نون اعرابی یہ اعراب کو ظاہر کرتا ہے سو نون اعرابی کا نصب میں کیسے ہو جائے گا ہم یفعلو نون ہٹا دیا انتم تفعلو نون ہٹا دیا تیسرہ طریقہ کونسا تھا جس میں نون النصف آتا ہے ان دونوں سیغوں میں کیا ہوتا ہے یہ دونوں مبنی ہیں یہ رفعہ میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں اور نصب میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں صحیح اچھا یہ کر لیے تھے یہ کر لیے تھے گور کریں نفی کرنے کے مندر جزیل ادوات کس پر کہتے ہیں ٹولز یعنی جو سیغے ہیں یا حروف ہیں یا کلمات ہیں ٹھیک ہے تو نفی کس طرح کی جا سکتی ہے مثلا پہلا جملہ کیا لکھا ہوا ہے زہبتو الاسسوقی امسی اس کا کیا مطلب ہے زہبتو میں گیا الاسسوقی بزار کی طرف امسی امسی مساء شام ہے امسی گزرا ہوا کل یسٹڑے زہبتو الاسسوقی امس میں بزار گیا تھا کل اس کی نفی کیسے کی ما زہبتو الاسسوقی امسی میں نہیں گیا تھا بزار کل تو ما اکثر کس چیز کے لئے استعمال ہو رہا ہے ماضی کی نفی کے لئے پہلے ماضی کے پیچھے ما آگیا ماضی کی نفی ہو گئی آ رہے ہیں آ گیا ابھی یسٹڑے اس کے بعد ٹوڈے بھی ہے پھر اس کے بعد ٹومارو اور کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کل کبھی نہیں آتا تو ٹومارو نیمیر کاؤنس ازہبو الاسسوقی کل یوم ازہبو میں گیا ہو سکتا ہے لیکن آخر میں کل یوم کی وجہ سے تھوڑا سا ہم اس کو ڈیفرنٹ کریں گے میں جاتا ہوں ازہبو اچھا ہاں ماضی نہیں ہو سکتا سوری میں جاؤں گا یا میں جاتا ہوں سوری ماضی نہیں ازہبو میں جاتا ہوں الاسسوقی بزار کی طرف کل یوم ہر روز یہ ایک طریقے سے آپ کہلیں کہ حال یہ ہے اس کو ہم مزار مستقبل بھی کہنا تھوڑا سا مشکل ہے ایک یہ بس بتا رہے ہیں تو اس کو حال کے معنی میں زیادہ دکھا جائے گا پریزنٹ انڈیفنیٹ سمجھے یہی ہوتا ہے مجھے انگلیش کی اتنا یاد نہیں ہے بہت بہت عرصہ ہوگی آپ لیکن لنگوشٹ ایکسپرٹ ماشاء اللہ شیخ صاحب غدن سین کیا ہے جی حرف استقبال مستقبل کے معنی میں لے جائے گا تو میں جاؤں گا اور الاسسوقی بزار غدن آنے والے کل تمورو اب مستقبل کی نفی آپ کو یہ کیسے بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے کر رہے ہیں لنگ کے ذریعے کر دیں لن ازہبہ الاسسوقی غدن لیکن فرق کیا ہے کہ لنگ جو ہے چونکہ نواز میں مزارے میں سے اس لئے یہ ازہبہ سے ہو گیا ازہبہ صحیح جی من منکم یرید ان یقرأ و اترجم لنا ترجمتا صحیحة جی کون پڑھنا چاہو ماشاءاللہ ہاتھ دیں جی بھئی سلام علیکم ورحمت اللہ شیخ شیخ شروع کریں بلکل جنہ اور میں خاموش رہوں گا آپ بلکل انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان کا نام شبریز صاحب جی ماشاءاللہ شبرتے ہیں اس لئے میں امید رکھوں گا کہ میں خاموشی کا روزہ رکھ رہا جی جناب صحیح سلام علیکم لن اذهب الى قریتی فی عطلت الصیف حاذا العام بارک اللہ حفیق میں اپنے گاؤں کبھی نہیں جاؤں گا یا سمر ہولیڈے میں نہیں جاؤں گا اس سال کی جی اس سال کی اب ہم اس میں یہاں پہ کبھی کا نہیں ترجمہ کریں گے میں نہیں جاؤں گا اپنے گاؤں یا اپنی بستی گرمیوں کے چھٹیوں میں اس سال مستقبل کی نفی ہو رہی ہے اس سال اپنی چھٹیوں میں بھی آئیں گی صحیح اگر کسی کو بھی بیچ میں کوئی چیز کیلئے نہ ہو واضح نہ ہو تو پلیز بتا دی جگہ پوائنٹ آؤٹ کر دی جگہ متعب تائب یا تائبو معنی تکاوونا تائب یا تائبو کا تکاوونا سو معنی ہے متعب ویسے تیکنکلی تائب یا تائبو سوگا لیکن تائب یا تائب جلو تکاووات سس کا تعلق ہے تو متعب میں بہت تکاوو تکاوو ہوں اور جدا بہت صحیح لن اتروک لن اتروک الصلاة ابدا نی نماز تبینه چورنگا انشاء اللہ قال المدرس مدرس نیکاها لن اسمح لكم بالدخول باد بد ادرس في المستقبلا في المستقبلا صحیح بد ادرس في المستقبلا صحیح نی اقو لن اسمح نی اقو اجازت نیدونگا لكم بالدخول داکل هونیکی درس شارث ہونے کے بعد في المستقبلا مستقبل مستقبل میں مستقبل میں لن اسمح لكم بالدخول بعد بد ادرس في المستقبل میں آپ کو اجازت نہیں دونگا داخل ہونے کی درس شروع ہونے کے بعد آئندہ مستقبل 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 ساری ایک نفس ہے ساری یہ والا فیل یہ والا ورڈ سپا سکھ بھی نہیں ہے ویسے تعیبا یا تعبو تکاوا ہونا اتعبا یوتیبو تکانا یہ اصل میں سلم مفعول ہے متعب جار جیب الخامس لن احلق لحیتی ابدا میں اپنی داری کبھی نہیں کاٹوں گا شیف کروں گا شیف حلق احلق اس میں حلق کرنے گا شیف کرنے گا ہو گیا تقصیر صحیح لن یرجع ابي من لندن قبل رمضان میرے والد ابي نہیں لوٹ میرے والد نہیں لوٹیں گے لندن سے رمضان سے پہلے صحیح لن نشرب لن نشرب القمر ابدا ہم کبھی بھی شراب نہیں پییں گے صحیح صحیح قال اليہود لی موسیٰ علیہ السلام یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر لن نصبر على طعام واحد ہم نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر صحیح قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کہا مان لبس الحرير في الدنیا جس نے جس نے بھی ریشم اس دنیا میں فلن يلبسه فلن يلبسه الاخیرت تو وہ آکرہ میں آکرہ میں اسے كبی نہیں پینتگا رواب البخاری جزاکاللہو خیرا بارکاللہو فیک زیادتکاللہو عجبا جس نے ریشم پینا دنیا میں وہ نہیں پینے گا اس کو آخرت میں روحات بخاری اس کو مجھے ذکر کیا روایت کے ماں مقرد جی واضح ہے یا کوئی بیچ میں چیز ایسی آئی ہے جس نے پریشانی کیا ایک پڑھا ہے ٹیکنیکلی نہیں پڑھا ہے ایسے پڑھا ہے لائے ناہیہ لیکن وہ جمعہ کے سیرے کے ساتھ شاید کتاب مجھے آدمی آ رہا پڑھایا تھا لیکن انہوں نے اس طرح تعریف نہیں کر آیا تھا اس پہ اگر لن آئے گا تو اس کو کیسے پڑھیں گے لائے اخرجا لن تک نون غائب ہو جائے گا یشربو نا لائے اشرابو نون غائب ہو جائے گا یغسل نا لائے ارسل نا یہ نون کون سوال ہے نون نسوہ تو یہ مبنی ہے غائب نہیں ہوگا ادخلو لن ادخلو نصب لن ادخلو تفتحنا لن تفتحنا یہ بھی مبنی ہے نہیں تبدیل ہوگا تاکلینا نہیں یہ سننے لن تاکلی یہ انتی کے لئے سیغہ ہے لن تاکلی یہ نون نعرابی ہے یا واو کے بعد آ رہا ہے یا کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے و تجلیسو لن تجلیسا بلکل صحیح بارکو ان میں سے سب کے آپ کو معنی آتے ہیں خرج اخرجو کتب اکتبو شریف اشربو غسل ایغسلو دخل ایتخلو فتح افتحو وکل ایغسلو جلس ایجلسو افصوص ہے سفارت 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 لیزی کی کہنے تکاوی حریر سلک ریشم الدنیا الاخرہ مستقبل بدع ما معنی بدع ابتدا بدع start beginning واحد ون ون آف یا کیلہ استعمال ہوگا ابدا ہمیشہ لبس یلبسو لباس پہننا صحیح لباس پہننا ڈریس کرنا صبر یسپیرو تارک یترک لبس یلبسو اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظل لبس یلبسو نہیں یہاں صحیح لکھتا ہے لبس یلبسو ہے اس کا معنی ہے کپڑے پہننا وہ میں دوسرا فیلم بتاؤ یل جی تارک یترک چھوڑنا اعتمار عمرہ کرنا پر آگے عمرہ بھی آپ کو لکھ کے بتا دیا ہے صحیح نعم بعد هذا الدرس العشرون جی جناب کون ریڈ کرنا چاہیں گے آپ ہینڈ ریس کر لیں اگر آن لائن کوئی ہے شبری صاحب آپ ہے شبری صاحب تھوڑا سا دوسرے پر چاندیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی آواز تھوڑی ہرکی آرہی ہے ٹھوڑی ڈی تی ریٹ کی جگہ پلیز موسیقی وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحَمْتَ اللَّهُ الدَّرْسُ الْعِشْرُونَ الْأَبُو کم صورتاً حفظتاً یا بشیر بشیر حفظتو صورتاً واحدتاً الْأَبُو وَكَمْ صورتاً حفظتاً ترجمہ بھی ترجمہ بھی ترجمہ بھی اچھا الْأَبُ کتنی صورتیں تم نے حفظ کی ہیں اے بشیر ملکل صحیح کم سوال کرنے کے لئے کہ کتنے کا کمیہ بھی کہلاتے ہیں کم صورتاً کتنی صورتیں حفظتاً آپ نے حفظ کی ہیں جی اس کا آگے بشیر حفظتو صورتاً واحدتاً میں نے ایک صورت حفظ کیا صحیح الْأَبُ وَكَمْ صورتاً حفظتاً یا عُمر اور کتنی صورتیں تم نے حفظ کی ہیں اے عمر عمر انا حفظتو صورتائن میں نے دو صورتیں حفظ کی ہیں سورتائن کا کیا معنی ہے دو صورتیں صورتن کی تصنیہ کیا ہوتی صورتانی اور حالت نصب میں صورتائنی اور حالت جر میں صورتائنی تو اس چپٹر میں آپ کو یہ تصنیہ کا مزہ چکھیں گے جی نعم اقرام من فضلك یا عبدعود بسم اللہ معاویہ یا عبتی جاء اليوم مدرسانی جدیدانی جاء اليوم مدرسانی جدیدانی مدرسانی جدیدانی احدوہما للفقہ والآخر للحدیثی موگیا اے میرے ابو آج دو ٹیچر آئے تھے ایک ان میں سے فقہ کے لئے اور دوسرے حدیث کے لئے دو ٹیچرز کیسے تھے دو ٹیچرز نئے آئے تھے دو نئے ٹیچرز آئے تھے مدرسانی جدیدانی جدیدانی بشیر اے میرے والد صاحب میں نے آج کے دن دو نئے الفاظ پڑے ہیں اس کتاب میں وہ کون سے دو ہیں بشیر اور مخدہ کہتے ہیں جہاں پہ آپ اپنا خد رکھتے ہیں آپ اپنا خد کدھر رکھتے ہیں خد کہتے ہیں چیکو آپ اپنا خد کدھر رکھتے ہیں بتائیں سجھیں تکیہ ملو تکیہ مخدہ جائے وہ تکیہ ہے کیا تم جانتے ہو پچانتے ہو ان کا معنی ان دونوں الفاظ کا معنی بشیر نے کہا جی میں نے اپنے ٹیچر سے سوال کیا تو انہوں نے میرے لئے واضح کر دیا اس کا معنی صحیح آج میں جاؤں گا بزار کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے عمر اریدو دفترن مجھے پینسل چاہیے نہیں دفتر ریجسٹر ریجسٹر صحیح ہوں معاویہ موویہ نے کہا میرے پاس دو ریجسٹر ہیں لیکن میں دو اور ریجسٹر چاہتا ہوں صحیح بشیر میرے پاس دو چھوٹے لفافیں ہیں لفافیں میرے پاس دو چھوٹی فائلیں ہیں لیکن مجھے دو بڑی فائلیں چاہیے ہیں تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ خوبصورت قلم دو رنگوں والا بشیر صحیح بشیر اشتریتہو میں نے خریدا الاب بکم اشتریتہو کتنے کا خریدا تم نے بشیر اشتریتہو بریالینی میں نے اس کو خریدا دو ریالوں کے عوض رزاک اللہ خیرا بارک اللہ عبیق رزاک اللہ علمان جی اس چپٹر میں انہوں نے آپ کو تسنیہ کا تعارف کر رہا ہے تسنیہ کا سمپل سا بول کیا ہے کہ کلمے کے آخر میں آپ الف نون کا اضافہ کر دیں گے تو وہ تسنیہ کا معنی آ جائے گا جیسے کہ کتابانی صحیح یہ ہو بھی حالت رفع اس کی حالت نصب کیسے آتی ہے کتاب بینی کتاب بینی ٹھیک ہے اور حالت جربی کیسے آئے گی کتاب بینی ایک چیز تو یہ ہو گئی الف نون لگا کے تسنیہ کا معنی آ گیا رفع میں الف نون نصب اور جر میں یا نون دوسرا انہوں نے آپ کو ضمیر کا استعمال بتایا ہے ہما ہوا کا تسنیہ کیا ہے ہما تو چاہے مذکر ہو یا چاہے موننس ہو ہوا ہما ہم ہیا ہما ان تو ہما وہ دو مذکر یا موننس ایک اور چیز جو انہوں نے آپ کو بیچ میں دکھائی ہے وہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا ما نا اچھا خیر یہاں پہ نہیں آئی ہوا ہے لیکن وہ چیز جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں آئی خبر مقدم آپ کون سے خاص جملے کی بات کریں اگر بتا دیں اچھا یہاں پہ ایک چیز آئی ابتی ابتی اصل میں کیا ورڈ تھا اصل میں جی ایک تو یہ کہ یہ ورڈ تھا ابتی یا یہ کون سا یا تھا یہ تو ترجمہ بتا رہی نا میری متقلم واحد متقلم کا یا تھا اس واحد متقلم کے یا کو کبھی کبھار ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ یہ پیسرہ رہ جاتا ہے جو کہ اس کے خضف کی علامت بن جاتا ہے اصل میں بٹھا ابن لیکن ابن کی پکار کے لیے مختلف طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ ابتی ہے جس میں احترام اور پیار جو ہے وہ ریلیٹیو لی زیادہ ہوتا ہے صحیح اور کوئی چیز ایسی تھی اس چیکٹر میں ابھی جو ریڈ کیا اس میں جو چیز کے لیے نہ ہو اندی دفترانی جی اس کی ترکیب کیا ہوگی اندی دفترانی کی اس میں دفترانی ٹیکنیکلی مبتدہ مؤخر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ تاخیر سے کیوں آیا ہے جی سلمان صاحب کیونکہ یہ نقرہ ہے یہ معارفہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ان کی مراد کوئی خاص پتانا نہیں ہے بس یہ پتانا ہے کہ میرے پاس دو ریجسٹر ہیں تو اس لئے وہ تاخیر سے آ گیا اور اس کی جو ظرف ہے اندی جو کہ کیا کہلاتی ہے متعلق بالخبر ٹھیک ہے تو یہ متعلق بالخبر مقدم کر لیے ٹھیک ہے تو یہ اس کا طریقہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے فِلْبَیْتِ رَجُلُون گھر میں کیا ہے ایک آدمی ہے اگر خاص آدمی کہیں گے تو پھر عام دور پر کیسی طرح کہہ دیں گا فرق کیا ہوتا ہے فرق فوکس کا میں آپ کو بتایا تھا اندی دفترانی میں فوکس کی چیز پر ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور فلْبَیْتِ رَجُلُون اس میں بتانا مقصد فوکس ہے گھر میں ایک آدمی ہے اور ار رجلو فلْبَیْتِ آدمی گھر میں ہے اگر سوال ہو من فلْبَیْتِ تو پھر آپ کیا کہیں گے فلْبَیْتِ رَجُلُون معلوم سے غیر معلوم بھی طرح چلے گا اور اگر سوال ہو لیکن یہاں پہ دفترانی مقتدہ ہے مؤخر اس لئے سے کیونکہ اس پہ معرفہ نہیں آرہا نام کتاب آنی الکتاب آنی میں نے یہ نہیں کہا تھا یہ اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس نے آنا ہے اور یہ جس طرح کبھی کبھی تنوین غائب ہوتا ہے اس طرح غائب ہوتا ہے یہ نہیں کہا تھا یہ وہی والا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے میں اس لئے کہا تھا معنی جو ہے وہ سنگل نہیں ہے معنان ہی نہیں تھا معنان ایک ہی ورڈ ہے اس نے میں خاموش ہو گیا میں گاڑی سٹارٹ کر لیکن میں پھر خاموش دیا کہ یہ جی اشترہ یا اشتری کا معنی آپ کو یاد دیں جی اور ذل لونینی دو رنگوں والا امید ہے کہ باقی چیزیں بھی کلیر ہوں گی جی اگر اس کے بعد دیکھیں آپ کو انہوں نے بتایا ہے حالت رفا میں دیکھیں یہ جس طرح طریقہ بتا رہے ہیں یہ سینٹینسز جس طرح آپ کو بتا رہے ہیں یہ اکثر جو ہے نحف میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کا پیٹرن حالت رفا حالت نصف حالت جر بتانے کے لئے اس میں جا کیا ہے جا فیل ہے آیا فیل کو کون چاہیے ہوگا فائل چاہیے ہوگا فائل کون سی ہے آپ یہ حالت میں ہوتا ہے رفا میں تو اس لئے وہ واضح کر رہے ہیں جا المدرسو مدرس حالت رفا میں فیل کی وجہ سے تو رفا میں کیسے آیا غمہ سے پھر ہے رائیتو رائیتو کا مطلب میں نے دیکھا یہاں پہ فیل بھی ہے اور فائل بھی ہے اب کون چاہیے مفعول مفعول کیسی حالت میں ہوتا ہے نصف میں اور یہ کون سا مفعول ہے مفعول بھی مفعول بھی حالت نصف میں ہوتا ہے تو بتا دیا رائیتو المدرسہ کہ مدرس کا ورڈ یہاں پہ ہے نصف میں ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے اس کا منصوب ظاہر کیسے ہو رہا ہے نصف ظاہر کیسے ہو رہا ہے فتحہ سے جہبتو اللہ مدرسی اللہ کیا کرے گا حرف جر ہے تو اس کو مجرور کرے گا تو مجرور کا آپ کو بتا دیا کہ اس ورڈ کا جر آ رہا ہے کس رہا سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو آپ بچپن سے سنے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں اس کو سنن سن کے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئے یہ بچے ہو گئے اب آج کے چپٹر میں جو ہی بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا کہ اس کو کمپیر کریں وہ اب تسنیہ سے جب تسنیہ پہ آتے ہیں تو رفا کیسے آئی جا المدرسانی رائیتو المدرسائنی وزہبتو الال مدرسائنی ٹھیک ہے مرورتو بھی سمالتا پوائنٹ ہے حرف جر لانا مرورتو بالمدرسائنی تو وہ حرف جر کی وجہ سے اس کو جر لائے رائیتو المدرسائنی نصب میں کیا آگیا یا جبتو الال مدرسائنی جر میں کیا آگیا یا ٹھیک ہے اب یہ ان تینوں حالتوں کی آپ کو کریں گے پریکٹس پریکٹس کیسے کرارے ہیں پہلے کہیں گے آپ جواب دیں تسنیہ کے اعتبار سے ان سوالوں کا کم اخن لکا تو آپ کیا کہیں گے میرے ہیں دو بھائی کیسے کہیں گے لی اخوانی اخن تھا اخوانی ہو گیا یہ واو کہاں سے آگیا یہ واو اصل میں چھپ گیا تھا ٹھیک ہے جیسے اخوطن میں بھی آ جاتا ہے اخوان میں بھی آ جاتا ہے یہ واو چھپ گیا تھا اخوط میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے کم اخن لکا لی اخوانی کم کتابن عند کا عندی کتابانی یہاں پہ بھی کہا ہے حالت رفعہ آری ہے علف نون سے کم طالبا جدیدا جا الیوم تو آپ کیا کہیں گے پہلے پہلے سنٹنس کا پورا کرنا ہو تو کیسے کہیں گے آئے آج کے دن جا الیوم کون ہے طالبانی جدیدانی کم درسا بقیہ فی الکتابی جی سرئی آجا سرئی کم درسا بقیہ فی الکتابی کتنے لیسنز باقی بچے کتاب میں تو آپ کیا کہیں گے باقی بچے کتاب میں بقیہ فی الکتابی درسانی بقیہ فی الکتابی درسانی کم طالبا خرج من الفصلی خرج من الفصلی طالبانی یہ افغانستان والے نہیں ہیں جی کم رجلن ماتا فی الحادثی مطلب کیا ہے کتنے آدمی مرے حادثے میں ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ میں کتنے آدمی مرے تم ماتا فی الحادثی رجلانی اللہ ان کی مقصد ہے ماتا جی واحد واحد ماتا رجلانی فی الحادث ہم پیٹن وہی رکھ رہے تھے تو میں نے کریا ماتا فی الحادثی رجلانی رجلانی آئے گا فیل ماضی کا تثنیہ ماتا شوٹ در کس کو فیل واحد ہی رہے گا کیونکہ آگے ہم فائل ذکر کر رہے ہیں ماتا فی الحادثی رجلانی ٹھیک ہے اگر فائل مخفی ہوتا ظاہر نہ ہوتا تو پھر آرہا ابھی آپ سے سوال کریں گے اب ان کو جواب کس میں چاہیے گا حالت رفع کی آپ کی ماشاءاللہ پریکٹس کروا دیا ہونے ابھی آئیں گے آپ کو حالت انا سب کی پریکٹس کریں گے کم لغتا تعریفو کتنی لینگویجز آتی ہیں آپ کو تو آپ کیا جواب دیں گے اعریفو اعریفو لغتائنی تانی تائنی اب مفہول ہو جائے گا اعریفو کا انا اعریفو لغتائنی اور یہاں پہ حالت کونسی بھی نصب کی وجہ کیا ہوئی مفہول به کم سورتا حفظتی یا مریم مریم کیا جواب دیں گی حفظتو سورتائنی حفظتو سورتائنی آن لائن آپ اگر ہو سکے تو آنسر کے ساتھ اس کا نمبر بھی لکھ دیں ایسے تو آپ صحیح لکھ رہے ہیں الحمدللہ کم رسالتا کتبتا یا احمد کتنے لیٹرز لکھے آپ نے احمد کتبتو رسالتائنی کتبتو رسالتائنی صرف دو کا ایمرا اور دوں مجال ماننا پوری پوری چیٹیں گو جاتینا تھوڑی بچ چیٹیں جی الرابع کم حیتا قتلتا یا عمی قتلتو حیتاینی مارک اللہ فرکم قتلتو حیتاینی میں نے مارے دون ساپنی ساپنی کتھی ناغن جی میں نے دون ناغن پای جی کم دفتران اشترائیتا یا اخی کتنے رجسٹرز خرید ہیں آپ نے اے میرے بھائی ساری ایک سیکنن نمبر فائد پر کیا ہو جائے گا اشترائیتو دفترائی جی نمبر فور کا کہا قتلتو حیتاینی ٹھیک ہے و الخامس اشترائیتو دفترائی نعم کم سؤالا سألک المدرسو سأل سألتو تو میں نے پوچھا ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں سألکا کاف کو آپ کاف کو کیسے چنج کریں گے میری طرف کتاب اکا is your book میری کتاب کیسے ہوتی ہے کتابی تو سألکا آپ کا ہو گیا تو فیل میں کس طرح تبدیل کرتے ہیں سألہ نون آجاتا ہے سألہ نی سألہ نی سألہ نی انہوں نے پوچھا مجھ سے سؤال لائنی سوال تائنی نہیں ہوگا وہ سوالات جو اردو میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سؤال لائنی سألہ نی المدرسو بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے نعم السابع کم طائرتا رأیتا فی المطاری رأیتو فی المطاری طائرہ تائنی مطار ائرپورٹ طائرہ پلین مطار ائرپورٹ آپ نے کتنے پلینز دیکھے ائرپورٹ میں کم من دیلا غسلت اختکا دونوں گر سکتے ہیں اختکا کم من دیلا غسلت اختکا آپ کی بہن میں جواب کیا ہوگا غسلت من دی لائنی اختی بھی کہہ سکتے ہیں مرضی آپ کی کہنا چاہے ہیں غسلت من دی لائنی اتاسع کم مشتن توریدو کتنی کنگیاں چاہیے آپ کو ایک سے تو آپ کا کام چلتا نہیں ہے تو کم مشتن توریدو بارکلافیق تانی آئے گا مشتنی فقط مجھے چاہیے دو کنگیاں کم مخدتن على سریرک آپ کے بیٹ پر کتنے تقیئے ہیں ایک ایکسٹرہ ہو تو کسی اور کو دے دیں جی پھر آپ کیا کہیں گے میرے پاس تو بیٹ ہی نہیں ہے تو زمین تو سو رہا ہاتھ تھا جی میرا بیٹ کیسے ہو جائے گا صحیح ابھی آپ کو رفاہ کرا دیا نصب کرا دیا کہہ رہے ہیں بچارے جرکوں بھی آپ چھوڑیں نہیں تھوڑا اس کو بھی سلام کر لیں اب ہم بس ایک کام کریں گے پورا نہیں ریپیٹ کریں گے صرف پوائنٹ کا ریپیٹ کریں گے سائد بھائی اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کتنے ریالوں میں کتنے دو میں کس چیز کے دو چاہیے ہمیں نہیں نہیں کتنے ریال کا خریدہ نا تو کیا بولیں گے دو ریالوں کیسے بولیں گے ریال ہم یہاں پہ کہیں گے بی ریال اینی بی ریال اینی دو ریال میں مجلہ میکزین کو کہتے ہیں با بس با اور ریال این آگے لکھ دیں تاکہ حرف جرہ جائے اس کو جرگنے گے ازرار کہتے ہیں زر جو ہوتا ہے بٹن اور ازرار جو ہے وہ بٹنز ہو جائیں گے بی کم ربی یا دولار اشترائی تو بی بی اشترائی تو بالکل سے ہوگا ہے اشترائی نا ہو جائے گا اشترائی تم تھا تو اشترائی نا بی دولار اینی زر 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 بس وہ تشدیل جائے گا نا رابی زر نعم بی کم ربی یا دولار اشترائی تنہا ہادا المشتہ یا اخواتی اشترائی تنہا ہادا المشتہ یا اخواتی اشترائی تنہا بس جواب دینا ہے دو میں بی ربی یا دولار اینی پتہ نہیں کونسے سنوانے کی بات کرتے ہیں دو روپر میں کچھ آیا تھا مشت کنگی تو جواب کیا ہے ویسے ہوگا اشترائی نا بی ربی یا دینی بکم جنیہا اشترائی تی حادی المرآتا یا امی جنیہا کہتے ہیں مصر کی کرنسی کو بھی جنیہی کہتے ہیں ورنہ پاؤنڈ کو بھی جنیہی کہتے ہیں مصر میں بھی پاؤنڈ کہتے ہیں شاید اور مصر ہی پاؤنڈ مصر ہی پاؤنڈ کتنے پاؤنڈ میں خریدہ آپ نے مرآت کہتے ہیں کس کو ہاں نہیں نہیں وہ مکوا تھا المسلم و مرآت المسلم شیشہ آئینہ ٹھیک ہے کتنے کا خریدہ آپ نے یہ آئینہ تو کیا جواب دیں گے امی بی جنیہینی صحیح بی جنیہینی بکم لغتا کتبتا العنوان علی الظرف یا علی کتنی زبانوں میں آپ نے ایڈریس لکھا تھا ظرف کیا تھا انبلپ لفافے پہ آپ نے کتنی زبانوں میں ایڈریس لکھا تھا بی بہت بہت ماضی بھی لغتا ہی نہیں صحیح اور کتنے دروازوں سے نکلے تھے سٹوڈنٹس دپارٹمنٹ سے تو انہوں نے کہا دیا دو دروازوں سے آگے بھی اگر آپ دیکھنے تو دلت چھے ٹائم ختم ہوگیا آپ کو اس طرح بیٹا کرو علا کم سید علیہ زہب تھا علا سید علیہ تھا انہیں کتنی فارمیسیز گئے تھے تو گئے رہے دو گیا تھا کتنے اخباروں میں آپ نے پڑھی کتنے یونیورسٹی سامنے پڑھا ہے کتنی جامعہ ہے آپ کے شہر میں کی بلدی نا جامعہ ہوتے ہیں جامعہ اچھا نہیں بارک اللہ حفیق انہوں نے سوری ٹیڑھی کیا ہے اچھا اچھا ایک چیز آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں become real and اور become real in یہ دونوں صحیح ہیں اصل میں جب ہم صرف کم سے پوچھ رہے تھے اگر آپ اس سے پچھلی والی ایکسرسائز میں دیکھیں تو کم رسالتن کم صورتن کم کے بعد جس چیز کا سوال کیا جا رہا تھا وہ منصوب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تمیز کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے دیکھ لیں گے انشاءاللہ لیکن اگر یہ بار حرف جرہ آگیا ہے تو دونوں چیزیں جائز ہیں کہ آپ کم کی تمیز بنا کر اس کو ریالن رہن دیں یا آپ بار کا اثر ریال پر لان دیں تو become real and become real in دونوں صحیح ہیں اس پہ ہم جو ہیں وہ زیادہ نہیں تفصیل جائے جی جامعہ تائین ہی نہیں ہو جائے گا فی بلدنا جامعہ تانی ہوگا کیونکہ وہ اس کی خبر بن کے آئے گا ہمارے پاس جرمانیاں کوئی ریزن نہیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملاقات ہوگی جزاکماللہ خیر سبحان اللہ والی حمدی مشہدہ رہے ہیں ایک بات سواتے حلی جوزا نقول جمنت الاخرہ علیہ سریری مخدتانی ترکیوہ خرم قدام جی بالکل کہہ سکتے ہیں علیہ سریری مخدتانی بالکل صحیح ہے مخدتانی علیہ سریری کہنا تھوڑا سا سیلنڈنگ ہو جائے گا کیونکہ مقتداب ہو جائے وہ نقرہ نہیں آنا چاہیے شروع کر لاس ایکسسائز ہے مخدتانی یا مخدتانی مخدتانی اچھا ہاں سوری یار یہ دیکھیں میرے یہ پچھلی ایکسسائز میں بھی یہی رہنے کیا تھا آپ کی بات صحیح ہے جزاکلالہ خیر بارک اللہ حفیق پچھلی ایکسسائز میں بھی علیہ سریری مخدتانی بلکل صحیح آپ نے بلکل صحیح پائنٹ آٹ کر رہا ہے جزاکلالہ خیران خبر مقدم مبتدہ موخد خبر مقدم آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ متعلق بالخبر کہیں متعلق بالخبر کہیں علیہ سریری جب حرف جر آ جاتا ہے یا پھر ظرف آ جاتا ہے تو اس کو ٹیکنیکلی خبر نہیں کہتے اس کو متعلق بالخبر کہیں سلام جزاکلالہ خیر سبحانکاللہ محمد سبحانکاللہ آیت پر مسلم فرحیم اللہ نے باپ قائم کیا ہے لیکن آیت کا مانا یہی جو ہے اللہ کا خوف متعلق جائے وہ باپ پچھل رہا ہے انشاءاللہ آج اس کو ہم ختم کریں گے یہ آیت ہو گئی تھی آخری ہماری بات کہاں رکی تھی کل جی ہاں کل اس بات رکی تھی یعنی جو بات نکلی تھی وہ یہ نکلی تھی کہ خشیت اور عمل میں تلازم کا رشتہ ہے تلازم کیا ہوتا ہے لازم ملزوم خشیت اور عمل میں لازم ملزوم والا رشتہ ہے یعنی اگر خشیت ہوگی تو عمل ہوگا خشیت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا علم ہوگا تو خشیت ہوگی خشیت ہوگی تو علم ہوگا انما یخش اللہ من عباد العلماء علم ہوگا تو خشیت ہوگی خشیت ہوگی تو عمل ہوگا ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ایکویجن میں ایک ساتھ جڑی گئی ہیں علم ہوگا یعنی علم اور تعظیم ہوگی تو خشید ہوگا خشید ہوگی خشید ہوگی تو عمل ہوگا تو عمل ہوگا خشید ہوگی تو عمل ہوگا یہی آیت پڑھنی ہم نے یہی سورہ انکبوت کی آیت ہے آیت نمبر دس سورہ انکبوت کی ابتدائی آیات یہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمائی نہیں جائے گا بلا شبہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائی تھا تاکہ ہم ضرور بل ضرور جان لے کے کون ان میں سے سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں تو لہٰذا اسی کڑی سے یہ بھی آیت ہے اس کا پس منظر آپ سمجھیں گے تو یہ اس آیت میں کیا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے یعنی ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے پھر جب ان کو دین کی وجہ سے مسئیبتیں آئیں اپنوں نے مارا برا بھلا کہا تو انہوں نے اپنوں کی مار کو اللہ کے عذاب جیسے سمجھنے لگ گئے جائلو فتنة الناسی کا عذاب اللہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے کہ جو قابل برداشت نہیں ہوتا یعنی اللہ کے عذاب پر کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے لوگوں کے عذاب کو اللہ جیسے عذاب سمجھ بیٹے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں آم انا باللہ اللہ ہم اللہ پر ایمان لائے اس کو ذرا غور کریں پس جب وہ او دیا ابھی فا جو ہے یہاں پہ سببیہ ہے کیا مانا ہوگا کہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو اس وجہ سے ان کو عذیت دی گئی فا ادا فا سببیہ بھی ہوتا ہے اور فا اور بھی مانا میں آتا ہے یہاں پہ بعض مفاصلین کہتے ہیں یہ فا سببیہ ہے یعنی لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو ان کا یہ کہنے کی وجہ سے او دیا ان کو عذیت دی گئی سمجھا رہی نہیں آ رہی ہے ساتھ ہیں میرے آپ لوگ اس کا مطلب یہ بہا کہ آپ آم انا باللہ کہیں گے تو آپ کو اس وجہ سے عذیت دی جائے گی نہیں نہیں بھائی قرآن کی آیت ہے یہ اگر جو بھی ایمان لاتا ہے تو اس کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے عذیت آئے گی ملے گی تکلیف آئیں گی وہ جعلو فتنة الناسی جعلہ فتنة الناسی وہ لوگوں کے عذاب کو قعدہ باللہ اللہ جیسے عذاب بنا بیٹھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے مخلوق کے خوف کو خالق کے خوف پر مقدم کر دیا ٹھیک ہے ہونا کیا چاہیے تھا خالق کے خوف کو مخلوق کے خوف پر مقدم رکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اللہ جیسے عذاب لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی جو تکلیفیں آئی تھی انہوں نے لوگوں کی تکلیفوں کو اللہ جیسے عذاب بنا لیا اب ذائر سی بات ہے جب اللہ جیسے عذاب بنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی معافقت کر لی اپنے دین کو چھوڑ دیا اس سے اعراض کر لیا واللہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے ہاں مطلب اللہ جیسے عذاب جیسے کہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے نا ہاں وہ عذاب ہے جس سے سب سے زیادہ ڈرہ جاتا ہے اس اللہ کے عذاب کو کسی پر مقدم نہیں کیا جاتا اللہ کا عذاب اللہ کا خوف سب سے مقدم ہوتا ہے تو لوگوں کے عذاب اللہ جیسے عذاب بنا لینا یعنی لوگوں کے عذاب اور لوگوں کے خوف کو سب پر مقدم کر دینا ٹھیک ہے یعنی ان کی ان کے دین پر آ جانا یہ کافر انہوں نے مسلمانوں کے پاس بھی جاتے طرح کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن چونکہ ان کو کافروں کی طرف سے ڈر بہت تھا اس لیے وہ ان کی معافت کر لیتے تھے اور برداشت نہیں کر سکے دین پر آتے ہیں تو تکلیف آتی ہیں تکلیف آتی ہیں تو اس پر ڈٹے رہنا ہوتا ہے آپ نے کتنے لوگ دیکھیں کہ دین پر آتے ہیں اور کچھ عرصہ دین پر چلتے ہیں اور پھر واپس سلپ ہو جاتے ہیں کتنے لوگ دیکھیں آپ نے نہیں دیکھ دیکھ ہی نہیں آپ نے اللہ اکبر ایک پس اکثریت اس کی ہوتی ہے نہیں کافر ہو جانے کی بات نہیں کر رہا ایک ہاں نون پریکٹیکسنگ تھا پریکٹیکسنگ ہو گیا ڈاڑی باری رکھ لی نمازیں جماعت سے پڑھنے لگ گیا اور دین پر آیا پھر تھوڑے ٹائم رہا اور واپس سے ڈاڑی بھی چھوٹی ہونے لگی ڈاڑی پہلے سیٹ ہونے لگی چھوٹی ہونے لگی ختم ہونے لگی نمازیں بھی جماعت سے چھوٹنے لگی پھر آئیسہ آئیسہ نمازیں ہی چھوٹنے لگی ہم تو ظاہری کیفیت سے دیکھتے نا ظاہری اس سے دیکھتے ہیں کہ بندہ آتا ہے اور پیچھے چلا جاتا ہے وہ اس اللہ کے راستے کو اس کو اللہ کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے تو اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کی عذاب کو سب پر مقدم رکھنا چاہیے اور اللہ کی عذاب کو سب پر مقدم کیوں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ خواب انسان کو سب سے زیادہ ہے اچھا اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص دیکھے کہ میں ایمان لائے ہوں لیکن مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں آ رہی اس آیت میں تو یہ ہے کہ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں آزمایا جائے گا اگر کسی شخص کو تکلیف نہیں آ تو اللہ تعالیٰ سے وہ تکلیف ہی مانگ گیا اللہ مجھے تو آزمایشی نہیں آ رہی ایسے ویسے صالح صالحین صحابہ وغیرہ اگر تھوڑا ٹائم جو ہے نا وہ ریلیکس رہتے نا تو تھوڑی سی ٹنشن میں آ جاتے تھے یہ کیا مانگ نہیں رہے مانگنے کا نہیں کہہ رہا لیکن تھوڑا سا ان کو یہ ہوتا کہ کہیں ہمیں ہمارے عمال کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا گیا ادھاب تم طیباتکم پھر حیات اکمت دنیا قرآن میں آدھا نا کہ جو تم نے نیکیاں کی تھی اس کا تمہیں دنیا میں بدلہ مل گیا اب آخرت میں تمہارے لئے کچھ نہیں ہے تو کافر کو دنیا مل جاتی ہے تو اس کے نیک عمال جو دنیا میں ہوتے ہیں اس کا مل جاتا ہے کافر کو فاسق کو بھی ملتا ہے گونہگاروں کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے پھر آخرت میں کوئی پورشن نہیں ہوتا اس لئے صحابہ ڈرتے تھے اس سے کہ ایسا تو نہیں کہ مطلب یہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کیفیت ہے اور در کی کیفیت ہے کہ آپ ڈرے رہیں آپ اپنے آپ کو عذاب سے کوئی آپ سٹیفیکٹ لے کے نہیں آئے یہ اس کا مطلب یہ نہیں آپ دوسروں پر خطوے ڈالیں کہ دوسروں پر آپ کچھ کہنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر چاہیے انسان کو ڈرنا چاہیے اگر ایسا ہے تو ڈرنا چاہیے لیکن سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کہیں سوال کرنا چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ افرادی حسنا اگلی جو حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اس میں سندن کلام ہے ضائف حدیث ہے لیکن معنی جو ہے وہ صحیح ہے معنی صحیح ہے اسی لئے مصنف جو کہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ہے وہ کتاب و توحید میں بعض احادیث ضائف لائے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو صحیح حدیث ہیں ان کی تعاید ملا ہے جو اگلی حدیث بھی ذکر کریں گے وہ صحیح حدیث ہے تو صحیح حدیث کی تعاید میں اگر ضائف حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں محدثین کیونکہ معنی صحیح ہے معنی صحیح ہے ایک عبارت یوں بھی ہو سکتی ہے یوں بھی ہو سکتی ہے دونوں ترہا پڑھا جا سکتا ہے کا مطلب یہ ہوگا یقین کے کمزوری میں سے یہ ہے اور کا معنی یہ ہوگا کہ جس کا یقین کمزور ہو گیا یہ فائل بنے گا یہ اسم بنے گا تو یقین یقین کیا اللہ پر یقین کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ ان کہ تم لوگوں کو خوش کرو بسخت اللہ اللہ کو نراز کر کے اور وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ اور لوگوں کی تعریفوں کے پل باندو اللہ کے دیئے وے رزق پر وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يُبْتِكَ اللَّهِ اور لوگوں کو مذہمت کرو ان کو گالیاں دو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے رزق روک لیا ہے اِنَّا رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيْسٍ اللہ کا جو رزق ہے اس کو حرس کرنے والے کا حرس چھین کے نہیں لے سکتا اور نہ ہی ناپسند کرنے والے کا کی ناپسندیدگی اس کو رزق کو دور کر سکتی ہے اب معنی سمجھیں بڑا معنی اہم ہے اس میں یقین کی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو خوش کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ تمام پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں تمام لوگوں کے یعنی اگر تو وہ اپنے امپلائر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے امپلائر اس کو کہتا ہے کہ جھوٹ بول دینا فلاں شخص کو یا فلاں پارٹی کو یا فلاں کلائنٹ کو تو وہ امپلائر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید اس کے اندر یہ کہانی چل رہی ہے کہ اگر میں نے امپلائر کو خوش نہیں کیا تو میری جوب جا سکتی ہے ارے ذرا بتائیں آپ کہ جوب اس امپلائر کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں وہ امپلائر کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تو اگر امپلائر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے انسان تو یہ کس بات کی علامت ہے امپلائر پر یقین زیادہ ہے آلگہ یہ جھوٹا یقین ہے ہم سب یہ باتیں جانتے ہیں لیکن بس وہ باتیں بار بار آتی نہیں ہیں ذہن میں اور انسان جو ہے وہ جب یہ موقع آتا ہے تو انسان پہ یقین ڈگمگانا شروع ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا یعنی آپ اللہ کو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے حکامات پر چلوں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا یہ یقین ہے آپ کا اللہ پر اللہ اگر میں حرام نہیں کماؤں گا تو میں مر جاؤں گا تو اللہ تو انہیں کیا غلط شرکت نازل کی ہے ہمیں مارنا ہے ہم پر ظلم ہے اللہ پر یقین نہیں ہے نا یہی ساری باتیں اور یقین کی کمزوری میں سے یہ بھی ہے وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْتِ اللَّهِ کہ آپ اللہ کے رسپرد لوگوں کی ہم دو سنا کریں امپلائر نے آپ کی سیلی بڑھا دی بونس مل گیا اور آپ اس کی تعریف میں پل باندھی آپ نے بس جان لگا دی یہی میرے محسن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا شکر ادا کرنا ہے جتنا کرنا ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی نفی نہیں کرتا شکر ادا کرنا ہے آپ نے لیکن تعریفوں کے پل باندھ دینے اور پوجہ شروع کردنے ہوں اس کی حاصل اس کو سمجھ دینا یہ کیا ہے یہ یقین کی کمزوری ہے اور لوگوں کو برا بھلا کہہ دینا اس رسک پر جو اللہ نے آپ سے روکا ہے مثال کے طور پر آپ سمجھئے کہ ذرا حالات ہیں حاضرات سے ریلیٹ کرتے ہیں کراچی میں کھڑے بہت نہیں ہو گئے ٹھیک ہے کراچی کی حالات بھی بہت خراب ہو گئے تو آپ گالیاں کس کو نکال لیں حکومت کو صبح شام صبح شام آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت کر سکتی تھی اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو یہ حکومت اتنی نالائک اور نا اہل حکومت یہ کس کی اجازت سے ہوگا ہے کس کی طرف سے یہ نا اہل حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے یہ عذاب ہم پر مسلط کی آئی ہے اللہ کی طرف سے نا اور ہم صبح شام حکومت کو کوشتے میں لگے ہیں ایک سیکنڈ سننے 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 میں ایک سائٹ آف اینگل بتا رہا ہوں ایک سائٹ آف اینگل جہاں آپ نے اکاؤنٹیبیلیٹی لینی ہے تو وہاں پہ آپ محاسبہ کریں گے یہ تو نا اہلیت ہے میں آپ کو یہ سائٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کو مطلب انسان کو اپنی کوتائیاں اپنے گناہ نہیں دیکھ رہے سارا کیسارا بلیم اس نے کس پر ڈال دیا سامنے والے پر کہ گویا کے رسک اس کے ہاتھ میں تھا آپ کا اور اس نے روک لیا تو آپ ناراض ہو گئے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھے اس لئے میں نے آپ کی توجہ چاہی دیں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے سائٹ پہ لے جائیں اس بات کو دوسری طریقے سے سمجھیں ایک شخص آپ کو تھپڑ مارتا ہے ٹھیک ہے اب اس روئیے کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ میں اس پر مصیبت آئیے اور یہ میرے اپنی کوتائی کی وجہ سے آئیے تو اس پر اللہ کی تقدیر پر انسان راضی رہنا کہ یہ میری اپنی وجہ سے آئیے کہ اس کا ہاتھ چلا ہی اللہ کی حکم سے ٹھیک ہے دوسری سائٹ ہے اکاؤنٹیبلیٹی سائٹ ہے کہ تُو نے مارا کیوں تیرا تو محازمہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دونوں کو ساتھ بیلنس لے کے چلنا ہے یہ جو ہمارے کراچی والے لوگ سائٹ ہے جو ہمارے پاکستانی ہے وہ اکاؤنٹیبلیٹی والی سائٹ کو بہت زیادہ لے کے چلتے ہیں اور اپنی کوتائی والے سائٹ کی نظر کو اتنا نہیں دیکھتے کرنا کیا ہوتا ہے دونوں سائٹ پر لے کے چلنا ہوتا ہے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے نہیں ہر اس میں سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کوئی گناہ کرتا تو اس کا اثر میں اپنے بیوی میں اپنے بچوں میں اپنے گلام میں اپنی سواری میں دیکھتا تھا ابھی سلف صالحین کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اگر بچے نے نا فرما نہیں کیا سامنے جواب دیا تو اس کا مدلہ بھی ہے سلف ان کو ڈاٹتے نہیں تھے یہ تمہیں غلط کیا نہیں وہ الگ سائٹ ہے وہ accountability والی سائٹ ہے میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں وہ محاسبے والی سائٹ ہے محاسبہ کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے ایک سائٹ کیا ہے سلف جس طریقہ کو دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو بلیم کرنا کہ میں نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے میں نے غلط کیا ہے اب یہاں پہ تو یہ اس حدیث کا مانا سمجھ میں آئے گا آپ کو جب تک یہ بات میری سمجھ میں نہ آئے گی تب تک اس حدیث کا مانا سمجھ میں نہیں آئے گا دونوں مانا لینے آپ نے ہر مسئیبت میں ہر مسئیبت میں ٹھیک ہے بخار آگیا آپ کو ایک تو دوائی لینے آپ نے accountability والی سائٹ ہے کہ میں کیوں بیمار ہو گیا what is the root cause پہچانو اس کو اس کو ختم کرو پھر اگلی دفع سے اس کا احتیاط کرنا دوسری سائٹ کیا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہو سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ مسئیبت دیتے ہیں انسان کو اس کی گناہوں کی وجہ سے لیکن یہ ایک سے لیکن یہاں پہ ہماری یہاں جو جو سائٹ غالب ہے جو angle غالب ہے وہ کیا ہے حکومت کو کوسنے والا ٹھیک ہے اب حکومت کی ناہلی پر بات کریں لیکن یہ سائٹ کیوں چھوڑ دیتے ہیں اصل root cause سے آپ ہی بنے نا حکومت آ سکتی تھی یہ کہ جب آگر آپ اچھے ہوتے تو ہم ایزا قوم فیلیر ہیں ہم ایزا قوم بڑی فارق سوسائٹی ہیں بڑے گنے گار کے سامنے لوگ ہیں تب ہی تو یہ حکمران ہم پر ایسے مرسلت ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کرنی ہے تاکہ اس وہ root cause ہے اس جڑ کو پکڑو کہ یہ مسئیبتیں کیوں آ رہی ہیں اور پھر اس کا محاسبہ بھی کرو جو حکومت ہے سامنے یا جو ناہل سامنے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہمیں جیسے آپ نے کہا بیمار ہوئے آپ ایک سائٹ تو یہ کہ کیا وجہ بنی ٹھیک ہے نا کیا بت پریجی محاسبہ کرنا دوسری سائٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہیں ہمچے غلطی ہوئی تیسری سائٹ یہ نہیں ہو سکتی اللہ آزمارہ ہے ہمیں کیونکہ نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے یہ سائٹ ہو سکتی ہے یہ سنزل ہے یہ ساری وہی والی سائٹ ہے کہ گناہ ہے یعنی اگر کسی پر مصیبت آتی ہے تو اگر نیک بندے پر آرہی ہے تو اس کے درجات گلندی کی وجہ سے آرہی ہے اور اگر فاسق فاجر پر آرہی ہے تو ایسا پنشمنٹ آرہی ہے یہ اس دوسری میں انکلوٹی ہے یہ الگ سائٹ نہیں ہے ایک ظاہری اور ایک بات نہیں ہے دونوں کو دیکھنا ہے زلزلہ آگیا پیدا کرنے میں کیوں آیا یہ ظاہری سباب ہے صرف اس پر اکتفا کرنا یہ کافروں کا شیوہ ہے کہ وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو زیادہ جانتے تھے وہ آخرت سے غافل تھے تو ایک ظاہری سبب ہے ایک باطنی سبب دونوں سبب کو دیکھنا ہے روڈ پر کھڑے ہو گئے ظاہری سبب کیا اس کا حکومت کی ناہلی اور بھی پریشانی آرہی ہے اس کے لئے بات ہے اس میں چل رہی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں تو یہ دونوں اگر دیکھ کے چلیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گے ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے ورنہ آپ حکومت کو کوشتے رہیں گے آپ اندر کے اندر ملتے رہیں گے اپنی اصلاح آپ نہیں کریں گے اور بس سب کو گالیاں نکالتے رہیں گے حتیٰ کہ کراچی کے لوگوں کا مطلب پاکستان کے لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی مسیبت آتی ہے تو حکومت کوئی ان کے گھر میں مسیبت آئی حکومت ایسے لوگ میں نے دیکھیں ہر بات میں حکومت ایسے بھی آگے چلے جاؤ ہر بات میں یہودی سادش گھٹر میں گر گیا بندہ یہودی سادش الومناٹی کونسپریریسی آہ شکریہ ہے 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 کہ رہے گے ہے تو ان پر وہ تو ہم سے زیادہ ڈرند ہیں نہیں آپ کو پہلی بات یہ کہ آپ کو بڑی گاڑیاں اور بڑے ترقی ترقی مادی ترقی تو ہے روحانی ترقی میں بلکل فارغ ہیں فیملی نظام سب سے زیادہ کانٹ اٹھ رہا ہے وہاں پہ 50% اپنے بچوں کو جنری ہیں یعنی جو ان کا پہلا بچہ ہوتا ہے تب اس سے پہلے ان کی طلاق ہو چکی ہوتی ہے سنگل مدرز یا زانیاں ہوتی ہیں 50% سے زیادہ سنگل خواتین اپنے بچوں کو جنریز ہونے تو صحیح اگر ڈپلیشن کی گولیاں کھا کے جو ہے وہ جی رہے ہیں وہ تو روحانی طور سے بلکل ہی فارغ ہے مادی طور پر ترقی ہے اور وہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ انہوں نے کچھ نیک عمال کی ہے چیریٹی وغیرہ دیں محنت کی محنت کی اس کو پھل مل گیا بہت محنت کی انہوں نے محنت کی کمی ایمان کی کمی ہم نے کلمہ ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے اور دیکھتے مغرب کی طرف ہے مروبیت بھی ہے بہت ساری وجہ ہے بہرحال ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ کونسپ تو بلکل دلائل اسلام جب میں پڑھاتا ہوں نا تو سب سے پہلا میں کونسپ یہ ٹھیک کرتا ہوں کہ مغرب میں ترقی نہیں ہے سیریسلی ترقی اگر اگر ایک انسان کی ترقی وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کا اس کی روڈز اچھی ہیں اس کا شہری نظام اچھا اگر تو یہ ترقی ہے تو بھائی یہ تو مادی ترقی ہے اور مومن مادہ کے لیے نہیں جیتا مومن مٹیللسٹک نہیں ہوتا اگر تو یہ ترقی ہے مجھے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سوپر پاورٹس ہی ہیں نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ترقی آفتا قوم میں تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مورلی ویک ہے وہ تو یہ ترقی تھوڑی ہے تو میں وہی بتا رہا ہوں آپ نے ترقی کے کونسا کو انسان کو چینج کرنا ہے یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر فرمایا یہ کافر دنیا کی ظاہری علوم میں چیمپئن ہوتے ہیں علم رکھتے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں بائیولوجی میں فیزکس میں کیمسٹری میں ایرانوٹکس میں بڑے ماہر ہوتے قرآن نے بتایا ہے وہاں آخرت کے معاملے میں جو اصل علم ہے اس میں بلکل فارغ ہوتے ہیں تو اگر تو یہ صرف ظاہری ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اگر صرف یہ ترقی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں یاد نہیں فرماتا ترقی کا کونسپٹ چینج کرنا ہوگا مسلمانوں کو میک لے میک میک ٹیکنالوجیکل آپ کو دوسری ایلیمنٹ بھی چاہیے آپ کو اچھی سچی گھڑی بھی چاہیے موبائل بھی اچھی سچا چاہیے یہ سب تیکنولوجی سے آ رہا ہے یہ صرف دنیا کو چھوڑ دینے سے نہیں آ رہا آپ کو اچھی hospitalization medical کی سہولتیں اور یہ سارے benefits through technology through knowledge ہی آ رہا ہے اور اس کے لئے آپ کو time دینا پڑتا ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم صرف دنیا چھوڑ کے صرف اپنا فوکس آخرت کی طرف کرنے اور اس سے ہٹ جائے ایسا نہیں ہوگا ہمیں کہنے کا یہ مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویس میں کہہ رہا ہوں ترقی کا یہ ایلیمنٹ ضرور ہے کہ وہاں پہ technological advancement بہت ہے medical کی بہت زیادہ ترقی نہیں ہے میں اس کو ترقی سمجھتے نہیں لیکن ترقی 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 کیا ہے ترقی تو ترقی کیا ہے کامیابی 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 قرآن اور حدیث ہمیں کامیابی کو بتاؤ کہ کامیاب ہے یا نہیں ہے دنیا میں بڑا کامیاب ہوگا اللہ تعالی نے قرآن بھی فرمائے دنیا میں کافر کامیاب ہوگا اور زور الزخرف میں اللہ تعالی نے فرمائے کہ اگر مومنین کے کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا ہم کافروں کو سونے کے محلات دے دیتے ہیں لیکن ہمیں ڈر تھا کہ یہ مسلمان ان سے مروح ہوکے کافر نہ ہو جائیں پتہ ہی آیت آپ کو سور الزخرف کی آیت ہاں ہم ان کے یعنی ایک ایک چیز سونے کی دے دیتے ہیں کافروں کو کیونکہ دنیا کی احسیت نہیں ہے ہمارے اندر لیکن ہم نے اس لئے نہیں دی کیونکہ یہ جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کافروں کی ترقی ہے تو ہم اپنا اس پر شک ہونے لگ جاتا ہے کیا پتہ نہیں ہم سے یہ نہیں ایک سکت میں آپ کی بات نہیں کر رہا نا امومن بات کر رہا ہوں ایک ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان ایک مومن دیکھتا ہے کیا میں کافر مجھ سے زیادہ اوپر ہے تو وہ اپنے دین کے بارے میں کوششن کرنا شروع کر دیتا ہے کیا میں پتہ نہیں کہ وہ کافر کیوں اتنا آگے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر ایسا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو وہ کچھ دیتے بلکہ ان کے محلات سونے کے کرتے ہیں لیکن ہم نے اس خطرے سے نہیں کیا کہ مومنین فتر میں نہ پڑ جائے بس ان شاء اللہ پھر ہم بات میں بات کر لیں گے یہ الگ ٹوپک ہے آپ نے چھوٹا سا سوال کر کے اس کو اٹھا دیا اور یہ چیز میں قرآن year one میں بار بار آپ لوگوں کا یہ تصور ٹھیک کرتا رہا ہوں کہ کافر کی ترقی کامیابی نہیں ہے ترقی نہیں ہے حقی کی ترقی نہیں ہے میں تو یہ میں تو اپنے لوگوں کی تاریخ نہیں رہا ہوں تو وہ تو ہم نے دین سے مو مورا ہوئے نا اس لیے ہماری اخلاقی پستی ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کی پاکستانی جو بھی حرکت کر رہے ہیں اخلاقی غیر اخلاقی وہ دین اسلام کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر یہ کس نے کہا آپ کو بھائی پاکستانی اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں اللہ کے پاس ہم کو چھوڑ دیں یہ مسلمان اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے کرتے ہوتے تو آج جو ہے وہ دنیا پر غلبہ ہوتا ہوں اگر ایک مسلمان چوری کر رہا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہیں کہ اسلام کی وجہ سے چوری کر رہا ہے وہ چور اس نے چوری کر رہا ہے یہ بہت سمپل سی بات ہے اس میں ہمیں کوئی اس میں یقین کمزور کرنے والی بات نہیں ہے پاکستان جو ہے ٹھیک ہے میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ایک مغرب اخلاقی عدیبار سے بہت برا ہے تو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی بہت اچھے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو ہونا اچھا چاہیے تھا اگر ایک مسلمان واقعی اپنے اخلاقی عدار پر عمل کرے گا تو ان سے بہت بہتر ہوگا صحیح ہے ہاں جو انہوں نے اپنے سٹینڈرز کامیابی کے تحقے ہیں وہ اپنے حساب سے ترقی پر ہے بھئی میں حصل میں جو ہے نا جب تک ایک مسلمان کافر سے مرعوب رہے گا میں اس سب سے یہ بنیادی مرض ہے بنیادی مرض ہے کافر سے مرعوبیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر بڑے بڑے تھے مرعوبیت نہیں تھی ہمیں او Мы جیسا بننا ہے کہیں ایک حدیث میں نہیں آتا کمیں ہرشیاں جیسا بننا ہے ہمیں رومانس جیسا بننا ہیں ہمیں روسیقی دنیا پر راج کرنا ہے کہنے بس اللہ کے دین کا کام کرنا ہے وہ اللہ کی دین کو استی West کرنا ہے یہ جو ہم ہم سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ میں نے اسلام پاکستان میں نے مسلمان پاکستان میں دے گے اور اسلام مغرب میں دے گا مرعوبیت والا سٹیٹمنٹ ہے کونسا اسلام آپ نے اپنے دیکھا مسکرانے کا نام نہیں اسلام تحید کناہ پہ کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ یورپ میں آپ نے اسلام دیکھا اسلام مسکرانے کا چیریٹی کا یہ بات کی چیزیں بہت اسلام بنیادی طور پر توہید ہے توہید دیکھی آپ گلامی دیکھی ہوگی وہاں پہ آپ نے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہو کیا ہے گلامی ہے لوگوں کی گلامی اسلام کیا ہے اسلام لوگوں کی گلامی اسے نکال کے اللہ کی بندگی میں لوگوں کو داخل کرتا ہے اور یہ اصل آزادی ہے یہ تصور ہمیں نکالنا پڑے گا جب تک ہم مغرب سے مرعوب رہیں گے تو ہم وہ جو ہوتے نا دو کشتی میں ایک سوار ایک اسلام اللہ اللہ کی کشتی میں ایک پاؤں رکھا ہے اور ایک پاؤں جو ہے وہ مغرب میں رکھا ہے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے کیا ہوگا اسکال یہی ہوگا یہ کیا ہے لوگوں نے بھائی سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے بھی کیا ہے یہ حال دین اسلام کا ان کی اصل سوچ یہی تھی کہ اسلام مغرب میں ہے ایتھکس مغرب میں ہیں اور مسلمان یہاں ٹھیک ہے مسلمان یہاں ان کے اخلاق برے ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ اسلام پر نہیں چل رہے اسلام کی تعلیمات پر نہیں چل رہے لیکن جو مغرب کے ایتھکس ہیں الگی بی ٹی انسسٹ پیڈو فیلیا یہ ایتھکس ہیں ان کے اور کیا کیا بتائیں آپ کو بتائیں صرف مسکرا کے بات کرنا ایک گھورہ آپ سے مسکرا کے بات کر لیتا ہے نا یہ یہ کوئی ایتھکس نہیں ہے وہ گھورہ جو مسکرا کے بات کر رہا ہے نا وہی ہمجنس پرستی بھی کر رہا ہے یہ اتنی بڑی بڑائی بڑائی ہے کہ نہیں نہیں ہمجنس پرستی یہ اپنے طور پر بڑائی ذاتی بڑائی نہیں ہے سوسائٹی پر بڑائی ہے نسلوں کی خرابی ہے لوت اللہ علیہ السلام نے کہا لوت اللہ علیہ السلام کی قوم پر عذاب کتنا بڑا طریقے سے ہے کس وجہ سے ہے اس وجہ سے ذاتی نہیں ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں یہ سوسائٹی لیول پر بڑائی ہے زنا سوسائٹی لیول پر خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں اس سے تو بھائی میں آپ کو اور کتنے گنا ہوں ان کی اخلاقی بڑائی صرف ہم پتہ اخلاق کس کو سمجھتے ہیں اگر اس نے دو چار پیسے دے دیے جھوٹ نہیں بولا آنسلی کام کر لیا تو یہ بھائی یہ ہی ایتکس نہیں ہے اس سے بڑے ایتکس کیا ہے اس سے بڑے ایتکس کیا ہے اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکالنا یہ بڑا ایتک ہے اپنے اپنی وائف کو چیٹ نہیں کرنا یہ بڑا ایتک ہے اپنی کیا کہتے ہیں homosexuality نہیں کرنا یہ بڑا ایتک ہے یہ جھوٹ بولنے سے بہت بڑے ایتک ہیں کسی قوم پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا جھوٹ بڑا گناہ میں مانتا ہوں لیکن ان چیزوں سے بڑا ہے آپ کہاں ہمیں ان کو compare کر رہے ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے بہت پست ہیں آپ نہیں compare آپ گناہ کی سنگینی کو پہچان ہے جب تک آپ کا ایک liberal mindset ہوگا liberal values کو آپ وہ دیں گے تو آپ یہ دیں گے ہے ٹھیک ہے وہ جھوٹ تو نہیں بولتا اور وہ دو چار دھوکہ نہیں دیتا وہ جو ہے وہ جو وعدہ کرے گا اپنے promises کو پورا رہ گا ٹھیک ہے وہ بات ہے پاکستانیوں میں نہیں ہے لیکن پاکستانیوں میں وہ بات ہے جو ان میں نہیں ہے جو کہ ان سے بڑی اخلاقی بیماریاں ہیں اور وہ ہی میں آپ کو ابھی دو چار گلوائیں ہیں بیماریوں کو ایتکس کو جس کا مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے آپ نے شاید امریکہ میں لائٹ جاتے نہیں دیکھی نہیں دیکھی جب لائٹ گئی ہے تو کیا حال ہوا ہے ہوا کیا ہے اس کا ہاں یہ ابھی احال میں کیا ہوا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کی آفیس مطلب حال میں ہی ہوا تھا ایک ڈیرڑ سال پہلے تو یاد نہیں ہے یہ دکانے کے دکانے نہ انہوں نے توڑی تھی اور جو بدماشی کی تھی میرے خلال میں شاید سوریویلنس ان کا سسٹرم آف ہوا تھا کیا ہوا تھا حال کی خبر ہے سب سب ان کی اخلاقی جھوٹ جھوٹ اور یہ ساری چیز ہیں سب باہر آگئے گئے مجھے یہ بتا ہے نا بھائی میں اسلام تو یہ تصفر دیتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہوگا بندے کے ایتکس ہی نہیں ہو سکتے میں کس کے لیے جھوٹ بند کروں میں کس کے لیے سچ بولوں ایک کافر اگر بولتا ہے تو ٹھیک ہے اس کا اللہ پر اس کی موریلیٹی اللہ پر ایمان پر گاؤنڈڈ ہی نہیں ہے جب تک موریلیٹی گراؤنڈ نہیں کرو گے کہیں تب تک منافق رہو گے سامنے سچ ہوگا لیکن جیسی کیمراز وغیرہ بند ہوں گے تو پھر تو آپ موج مستی میں لگے در ہوگے یہ منافقت ہے اللہ تعجبکا اموالہم ولا اولادہم اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا یہ کافر کا مال اور ان کی اولاد اور ان کی تکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آپ کو مروب نہ کرے یہ نبی کا تصور اللہ تعالی نے نبی تو نبی تھے نبی کے ذریعے ہمارا تصور سیٹ کرنے کی ضرورت کی کہ بھائی کافر سے مروب نہیں ہونا کافر جتنا بھی کنگ چیمپئن کیوں نہ ہو جائے اندر سے وہ بہت گندہ ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کو نہ مانے جو اپنے رب کے ساتھ سچا نہیں ہے وہ آپ اور میرے ساتھ کیا خاک سچا ہوگا جو اپنے رب کے ساتھ ایتھکس میں خراب ہے کہ رب نے اس کو پیدا کیا رب اس کو دیتا ہے رب اس کو پالتا ہے اور سجدہ کئی اور کرتا ہے وہ آپ اور میرے ساتھ کیا آنسٹ رہے گا سب سے بڑا ظلم ہے یہ ہمیں مسلمانوں کو یہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں نے بتا رہا تھا سر سید احمد خان کا اصل مسئلہ اور بھی بہت لوگ تھے نام ابھی لینے کا وقت نہیں ہے اور بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مغرب ترقی پر ہے مغرب ترقی ہے لہٰذا اگر اسلام کو ترقی دینی ہے تو مغرب والا راستہ اپنانا ہوگا اور سر سید نے یہی کیا اور قرآن کی تفسیر کا ستیہ ناس کر دیا موجزات کا انکار گیا کیونکہ سائنس کے مطابق نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں سکیں تو بھائی یہ آتا اسی لیے ہے وہی سوچ اندر کام کر رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ باتیں آتی ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے ہاں کن کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں بلکل کچھ لیکن اس کو اس کو بلکل کینگ نہیں بنانا چاہیے ہوتا یہی ہے نا کہ ہم بھائی آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ مغرب ترقی کر رہا ہے یہ کل کلیہ قائدہ کلیہ بیان کیا کل بیان میں جز نہیں ہے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقی کا تصور چینج کریں آپ اور ترقی کا تصور کیا ہے جو قرآن حدیس سے بیان کیا ہے اس کے مطابق آ جائیں مادی ترقی یہ ہاں یہ کہیں کہ ایک انسا مغرب ہم سے مادی اس میں بہت آگے میں جانتا ہوں کہ آپ کی نیت آپ کے اندر اس کے مانا کیا ہے اگر جو حقیقی مانا لے گا تو کافر ہو جائے گا کہ مغرب اگر وہ کہے گا کہ نہیں مادی ترقی اصل ترقی تو تو خوف ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں تو آپ کو تو جانتا ہوں لیکن لوگ ہمارے ہاں ویسے ہی بہت بڑے فتنے میں لوگوں کے سامنے یہ جملے نہیں کہنے چاہیے تو بہرحال ہماری کافی بات اسی پر نکل گئی آخری حدیث کا جملہ رہ گیا بہت ہی حدیث پوری ہو گئے چلیں ہم چھوڑیں اس کو ہاں یعنی آپ کا حیرت جتنا بھی ہو اللہ کے رسکے تو خیش نہیں لے آسکتا جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا لکھا ہے یقین جو ہے یقین 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 تین چیزوں کا ہونا چاہیے یقین واجب ہر مسلمان پر واجب ہے یقین تین چیزوں پر یقین ہونا چاہیے یقین جس کا تعلق اللہ کے حکامات سے ہے کہ اللہ ہی نے یہ حکم دیا ہے نماز میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے حکم دیا یقین آہ شاید اللہ نے حکم دیا ہو نہ دیا ہو پڑھ لیتے ہیں اچھی بات ہے نمازیں پڑھنا کوئن سی بری بات ہے اللہ نے حکم دیا ہی ہوگا یہ کیا ہے یقین نہیں یہ یقین کی کمی ہے بلکہ شک ہے ایک انسان ہے کہتا ہے یار ٹھیک ہے سب نماز پڑھ لیں میں نواز پڑھ لیتا ہوں اللہ نے حکم دیا ہوگا نہیں اللہ کے حکمات پر یقین دوسرا یقین اللہ کے وعدوں پر یقین اللہ نے جن حکامات پر وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کیا ہے یہ کہنا کہ جنت جہنم کس نے دیکھی آئے گی تو دیکھ لیں گے اس وقت دیکھ لیں گے پتہ نہیں ہے بھی ہوگی یا نہیں ہوگی دنیا تو چیلیں دنیا کی زندگی ایک دفعہ آتی ہے ہاں اگر جنت ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا یہ شاک ہے یہ کفر ہے یہ یقین ہے واجب ہے اب یقین کی بھی درجات ہیں وہ الگ ٹاپک ہے یہ یقین ہے واجب ہے اتنا یقین ہونا چاہیے ورنہ کفر ہے تیسرا جو یقین ہے وہ اللہ کی تقدیر پر یقین کہ اللہ کی تقدیر عدل پر مبنی ہے غم کی دعا میں سے ایک ہے میرے اندر تیرے ہی حکم تیرے ہی فیصلے چلتے ہیں اور تمام فیصلے تیرے برحق ہیں عدل پر مبنی ہیں کوئی بھی ظلم نہیں ہے یہ یقین اللہ کی تقدیر پر کہ اللہ تیرے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہیں تو یہ جو حدیث میں یہ اس کی کہ اللہ کے رزق پر تم مخلوق کی ہم تو سنا بیان کر دو اور اللہ کے روکے ہوئے رزق پر تم مخلوق کو برا بلا کہلو یہ ایسے ہی اس کا ایک مثال سے سمجھے آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے ایک حدیعہ لے کے میری طرف سے میری طرف سے ایک حدیعہ لے کے آپ کی طرف آتا ہے گفت لے کے ٹھیک ہے آپ جو آپ کی طرف لے کے آتا ہے آپ اس کی تعریفوں کے پل باندھے نجازہ نہیں ہے بے شرمی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ یقین میں کمی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے گفت دیا ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے آپ کو ایک پولیسمن ہے ایک جیل کا گارڈ ہے اس نے آپ کو جیل کے اندر بند کرتی آپ کا سارا گصہ اس پر نکل رہا ہے یہ یقین میں کمزوری ہے نا اصل جو آپ کو قید میں ڈالنے والا تھا وہ جیل کا گارڈ اور چوکی دار نہیں تھا وہ کون تھا کوئی بھی کوئی بھی وہ جس سے سزا سنائی آپ کو کوٹ نہیں یا کازی نہیں ٹھیک ہے میں مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو تو آپ سارا گصہ اس چوکی دار پر نکالنا ہے کہ اس نے مجھے جیل کے اندر کیا ہے یہ بے وہکوفی ہے کہ نہیں ہے تو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کا رسک روک لیا یا آپ کا نقصان کر دیا تو آپ اس پر پورا کہ پورا گصہ نکال دیا اور اپنا محاسبہ نہیں کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جیل والی مثال ہے کیونکہ اصل میں رسک روکا کس نے تھا اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث صحیح ہے حسن ہے جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اللہ لوگوں کو گصہ کر کے لوگوں کے گصے کے ذریعے یہ بات جو ہے بات معاوضہ کھلاتا ہے معاوضہ عوض جو لوگ جو بندہ اللہ کی رضا کو لوگوں کی ناراضگی کے بدلے خریدتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو کئی نہ کئی لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا آپ یہ کہیں کہ نہیں I'm going to kill two birds with one stone میں دونوں کو راضی رب بھی راضی لوگ بھی راضی شیطان بھی راضی اللہ بھی راضی لوگ راضی نہیں ہوں گے جب اللہ کو آپ راضی کریں گے کچھ لوگ ناراض ہوں گے رہیں گے مرتے دن تک دشمنی چلتا ہے جب تک شیطان ہے شیطان کے ماننے والے ہیں گنے گار ہیں پاسک ہیں کافر ہیں تب تک یہ چلتا رہے گا اور تا قیامت ہی ہوتا رہے گا آپ سے سب خوش ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر تو آپ مومن ہیں اگر ایک بندہ دین کی دعوت دیتا ہے اور دین پر چلتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائنا ہے کہ آپ سے ہرگز یہود و نصارہ حتی تتبیع یہود و نصارہ آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر نہ آ جائیں دین پر آ جائیں گے تو وہی خوش ہوں گے آپ اپنے دین کو توڑ مرود کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے دین کو تھوڑا سا لبرلائز کر کے کافروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں وہ خوش نہیں ہو یہ مسلمانوں کا مانگی سمجھ نہیں آتی جو یہ کھیل کھیلے ہوتا ہے نا قرآن حدیث کو یہاں تھوڑا سا تھوڑا سا یہاں ایڈجس کر دیا تھوڑا سا یہاں چینج کر دیا تھوڑا سا یہاں ریفارم کر دیا تھوڑا یہاں تجدیب کر دی کہ مغربی آگا خوش ہو جائیں نہیں ہو سکتے ہوں گے ہی نہیں یہاں تک کہا پورے کافر نہ ہو جائیں تو جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے لوگوں کی نرازی کی کے ذریعے رضی اللہ عنہ اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوتا ہے وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسَ اور اللہ تعالی لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے ایونچلی ایونچلی لوگ راضی ہو جاتے ہیں وَمَنْ اِلْتَمَسَ عَرْضَ الْنَّاسَ بِسَقْتِ اللَّهِ اور جو لوگوں کی رضا کو تلاش کرتا ہے بِسَقْتِ اللَّهِ اللہ کی نرازگی کے ذریعے سَقْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ بھی اس سے نراز ہو جاتا ہے وَأَسْخَتَ عَلَيْهِ النَّاسَ اور لوگوں کو بھی اس سے نراز کر دیتا ہے اس قائدے کو کہتے ہیں المعاملات بنقیدی المقصود الفاسد کیا مطلب اگر ایک غلط اوبجیکٹف کے ذریعے انسان اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کو اُلٹ ملتا ہے دین کا بنیادی قائد ہے ایک بندہ ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے جلدی تاکہ اس کو وراثت مل جائے جلدی تو فقہہ کے نظرے اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک باطل چیز کو طلب کیا اللہ کی نا فرمانی کے ذریعے تو قائدہ کیا ہے ایک باطل چیز کو اللہ کی نا فرمانی کے ذریعے طلب کرنا اس سے وہ چیز تو نہیں ملتی بلکہ اس کا اُلٹ ملتا ہے بچوں کو خوش کرتا ہے موسیقا 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 موسیقی